آخر کیوں سلمان خان ارجن کپور سے کرتے ہیں نفرت کیا ہے اس کے پیچھے کا راز اور فیمس ایک پرس جو ہی چاولہ نے بڑے انسان سے شادی کیوں کی اور فیمس ہونے کے لیے جیکلین فرنینڈس نے کیا تھا یہ گندہ کام جان کر آپ حیران رہ جائیں گے اور نرمہ واشنگ پاوڈر والی یہ لڑکی کون ہے کیا سے شارو خان نے کی تھی ایس ایس راجمولی کی مدد کیا ہے پورا قصہ دیکھنے کے لیے بنے رہیے گا آخر تک فیکٹ نمبر ون آخر سلمان خان ارجن کپور سے اتنی زیادہ نفرت کیوں کرتے ہیں کہ وہ ان کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ جب سلمان خان سونم کپور کی شادی میں گئے تھے تو وہاں پر وہ سبھی لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں لیکن انہی سب لوگوں کے پاس ارجن کپور بھی کھڑے ہوئے تھے جن کو سلمان کھان نے بالکل اگنور کیا اور ان سے ہاتھ تک نہیں ملایا جبکہ ارجن کپور کے پاس کھڑے لوگوں سے سلمان کھان نے ہاتھ ملایا اور بات چیت بھی کی حالانکہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ سلمان کھان نے ارجن کپور کو اگنور کیا ہے اس سے پہلے بھی سلمان کھان ارجن کپور کو کئی بار سب کے سامنے بے عزت کر چکے ہیں اور اس کا سب سے بڑا کاران ہے سلمان کھان کی بھابی ملائکہ روڑا کیونکہ سلمان کھان اپنی بھابی کی بہت عزت کرتے تھے لیکن ارجن کپور اور ملائکہ روڑا کے جو رشتے ہیں وہ سبی کو معلوم ہے سال دوہزار سترہ میں ایک ایوارڈ شو میں ارجن کپور کا پفارمنس تھا تب سلمان کھان نے میکرز کو یہ صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ارجن کپور سے پہلے اور ارجن کپور کے بعد سلمان کھان اسٹیج پر نہیں دکھیں گے اور ارجن کی پفارمنس سے پہلے ہی سلمان کھان اسٹیج چھوڑ کر چلے گئے تھے فیکٹ نمبر ٹو تنوشری دتا بولیوڈ ایکٹریس اشیتہ دتا کی بڑی بہن ہے ورش دوہزار آٹھ میں تنوشری سنیوکت راجے امریکہ کے گرین کارڈ دھارک ہیں فیمینا میس انڈیا کا کتاب جیتنے کے بعد ورش دوہزار پانچ میں تنوشری نے فلم آشک بنایا اپنے سے ہندی سینیما میں قدم رکھا تنوشری دتا بولڈ فلم میں بناتی تھی اور لوگ ان کے گانے چھپ چھپ کر اس وقت دیکھتے تھے جس کی وجہ سے رات و رات مشہور ہو گئیں انہوں نے ہندی تیلگو اور تمیل جیسی تین الگ الگ بھاہشاؤں میں کام کیا ہے تنوشری نے اپنے ویوسائے کی شروعات ایک موڈل کے روپ میں کی تھی تنوشری کے لولائف کی بات کریں تو وہ فلم نردیشک عادیت دت سے ملتی رہتی ہیں تنوشری کا نام ویسے سال دوہزار اٹھارہ میں کچھ ویوادوں میں بھی سنائی دیا تھا انہوں نے میٹو ابینے کے دوران ہی ابینے تن نانا پارٹیکر پر یہ آروپ لگایا تھا کہ انہوں نے تنوشری کے ساتھ دورویہ بھار کیا تھا فلم ہانو کے پلیس کے دوران ہی نانا نے سیٹ پر تنوشری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد سے تنوشری بھی دیرے دیرے بولیوڈ سے گائب ہونے لگی دوستو انڈین فلم انڈسٹری کی ڈوب ایکٹرس دیپی کا پادکونڈ کے پانچوے نمبر پر انسٹرگرام ایکاؤنٹ پر سب سے زیادہ فالوورز ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ دیپی کا پادکونڈ دنیا کی سب سے خوبصورت مہیلاؤں کی لسٹ میں بھی گینی جاتی ہیں ورلڈز کی ٹاپ موسٹ بیوٹیفل ویمن کی لسٹ میں دیپی کا نوے نمبر پر آتی ہیں دیپی کا ایک ٹیلنڈڈ ایکٹرس اور موڈل ہے اپنی پہلی فلم اوم شانتی اوم میں انہوں نے سٹننگ پرفارمنس دی تھی جسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے اور حال ہی میں آئی ان کی پتھان مووی میں بھی ان کا کام قابلے تعریف ہے ان کی اٹریکٹیف پرسنیلٹی اور ان کا ہاٹ اینڈ بولڈ انداز لوگوں کو ان کی اور کھی چھیلاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے فینس کی سنگھا کروڑوں میں ہے یہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں ان کے انسٹرگرام ایکاؤنٹ پر بہتر ملین فالوورز ہیں جس کے ساتھ یہ انڈیا کی سب سے زیادہ فالو کی جانے والی ایکٹرس ہیں فیکٹ نمبر فور دوستو نیکسٹ نمبر پر ہے پریانکا چوپڑا اور یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ ان کے فیشن کو آج تک کوئی ٹکر نہیں دے پایا ہے انہوں نے ہر طرح کا لک ٹرائے کیا ہے بولیوڈ سے ہالیوڈ تک پہنچنے والی پریانکا چوپڑا دنیا کی مشہور سیلیبرٹی مانی جاتی ہیں پریانکا چوپڑا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ٹیلینٹڈ بھی ہیں یہ فلم پروڈیوسر ہیں ایکٹرس اینڈ موڈل ہیں اور ایک سنگر بھی ہیں ویسے تو عمر کے ساتھ ساتھ سبکار نکھار فیکہ پڑھنے لگتا ہے لیکن وہیں دوسری اور پریانکا چوپڑا بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ ہارٹ اینڈ گلیمرس ہوتی جاری ہیں ان کی سندرتہ دیکھ کر سبھی لوگ مدھوش ہو جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کافی ٹیلینٹڈ اینڈ بولڈ ایکٹرس ہے اور اپنی محنت کے دم پر انہوں نے کافی سکسیس حاصل کیے فیکٹ نمبر فائیب کیون جوہی چاولہ نے ایک بوڑے آدمی سے شادی کی نائنٹیز کے دور کی سب سے خوبصورت بہترین اداکارہ جوہی چاولہ کو کون نہیں جانتا جنہوں نے اپنے ایکٹنگ اور خوبصورتی کے چلتے لوگوں کو دیوانہ بنایا تھا جوہی چاولہ نے 1984 میں جب مس انڈیا کا خطاب جیتا تھا تب سے ہی لوگ ان کے دیوانے ہو گئے تھے اور اس کے چار سال بعد یعنی 1988 میں جوہی چاولہ کی قیامت سے قیامت تک فلم آئیے فلم اس سمیں کی سب سے بلوگ بسٹر فلم ثابت ہوئی تھی اس فلم کی وجہ سے جوہی چاولہ کو کئی ایوارڈ بھی ملے تھے اور اس کے بعد جوہی چاولہ نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا جوہی چاولہ جب کامیابی کی انچائیوں پر تھی تب انہوں نے اپنے سے سات سال بڑے مہتا گروپ کے مالک جے مہتا سے شادی کر لی یہ سن کر فنس کو کافی بڑا دھکا لگا جوہی چاولہ جہاں اس سمیں بہت ہی خوبصورت اور ینگ لگتی تھی وہیں دوسری طرف ان کے پتی جے مہتا بھولے دکھائی دیتے تھے یہ دیکھ کر فنس نے جوہی چاولہ کے پتی کا خوب مزاک بڑایا حالانکہ جب جوہی چاولہ کی ماں ایک سلک درگھٹنا میں موت ہوئی تھی تو اس سمیں جے مہتا نے ہی ان کا ساتھ دیا تھا جے مہتا سے شادی کیونکہ اس کے بارے میں کوئی صدیق جانکاری نہیں ہے بولیوڈ کی سب سے ہوتیسٹ گرل کے نام سے فیمس ایکٹریس جیکلین فرنینڈز آج کسی نام کی موتاج نہیں ہے جیکلین فرنینڈز نے بولیوڈ میں اپنا کریئر بنانے کے لیے جو کام کیے ہیں اسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ کیا کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے جیکلین فرنینڈز کے ماتا پتا کا بیکراؤنڈ فلم ہی نہیں تھا لیکن جیکلین آج بولیوڈ کی ٹاپ ایکٹریس میں سے ایک ہیں آخر ایسا کیسے ہوا جیکلین کا جنب انیس سو پچاسی میں شری لنکا میں ہوا تھا جیکلین کے پتا شری لنکن تھے اور ماں ملیشین تھی جیکلین نے ایک ٹی وی شو میں کام کیا تھا جس کے بعد ان کو موڈلنگ کے آفر آنے لگے اور انہوں نے سال دو ہزار چھے میں شری لنکن میس یونیورس کا خدا بھی جیتا دوزار آٹھ میں جب جیکلین بھارت اپنے موڈلنگ کے کچھ کام سے آئیں تھی تو انہوں نے الادین فلم کا آڈیشن دیا جس میں وہ سیلیکٹ ہوئیں اور رتیش کے ساتھ انہوں نے یہ فلم کی لیکن بدقسمتی سے یہ فلاپ ہوئی اب جیکلین کو لگ رہا تھا کہ اگر بولیوڈ میں اپنا کریئر بنانا ہے تو یہاں ٹاپ ایکٹرز اور میکرز کے ساتھ ہاتھ ملانا ہوگا اور اس لئے جیکلین نے ساجد خان رتیش دیشمک ساجد ناڈیاڈ والا کے ساتھ ہاتھ ملایا یہاں تک کہ ساجد تو جیکلین سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے لیکن جیکلین نے کسی سے شادی نہیں کی لیکن وہ سب کچھ کیا جو آپ سوچ سکتے ہیں اب دھیرے دھیرے جیکلین کو فلم میں ملنا شروع ہو گئی تھی اور کک کی سفلتہ کے بعد جیکلین کی سلمان خان کے ساتھ ریلیشنشپ کی خبر سامنے آئی جیکلین نے سلمان خان کے ساتھ لگ بھگ چار مہینے ان کے فارم ہاؤس پر گزارے فیکٹ نمبر سیون نائنٹیز کے سب سے فیمس ایڈ نرما واشنگ پاوڈر تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا یہ ایڈ اس سمیں بہت ہی فیمس ہوا تھا اور آج بھی لوگ اس ایڈ کو گنگناتے رہتے ہیں واشنگ پاوڈر نرما کے پیکٹ پر آپ نے ایک بات ضرور گوھر کی ہوگی جس پر ایک چھوٹی سی لڑکی سفید فروگ پہنے نظر آتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ لڑکی کون ہے جو نرما کے پیکٹ پر چھپی ہوئی ہے ویسے اس لڑکی کا ریل نیم نرکمہ ہے جو کرنسن بھائی پٹیل کی بیٹی ہے لیکن کرنسن بھائی اپنی بیٹی کو پیار سے نرما کہہ کر بلاتے تھے کرنسن بھائی پٹیل نے نرما کی شروعات سال انیس سو انہتر میں گجرات میں کی تھی لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا تھا جو کرنسن بھائی نے کبھی سوچا نہیں ہوگا سکول سے آتے سمیں ان کی بیٹی نرما کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی جس سے ان کو گہرا صدمہ لگا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایک دن ان کی بیٹی دنیا میں خوب نام کمائے گی اور اب وہ بلکل ٹوٹ چکے تھے لیکن انہوں نے حوصلہ رکھا اور اپنی بیٹی کو عمر کرنے کے لیے ٹھان لیا اور تب سے انہوں نے نرما پر اپنی بیٹی کا فوٹو لگانا شروع کر دیا فیکٹ نمبر ایک دوزار بارہ میں ٹی وی پر پرسارت ہوئے سیریل ایک ویر کی ارداس ویرہ اس سمیں ٹاپ سیریلز میں سے ایک تھا اس میں ویرہ اور رن وجہ بھائی بہن تھے جنہوں نے بہت ہی بڑیا طریقے سے ایکٹنگ کی تھی لیکن اب یہ بال کلاکار کافی بڑے ہو چکے ہیں اور پہلے سے بہت الگ دکھائی دیتے ہیں سیریل میں ویرہ کا کردار نبھانے والی اس کلاکار کا ریل نیم ہرشتہ اوجہ ہے جن کا جنم دس فروری دوزار ساتھ کو جھار گھنٹ کے دھنباد شہر میں ہوا تھا سیریل میں انہوں نے چھوٹا ویر کا کردار نبھایا تھا حالانکہ اب ان کی عمر تیرہ سال سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اور سیریل میں جہاں یہ فراک اور دو چھوٹیوں میں نظر آتی تھی وہیں اب یہ موڈن ڈریسز میں نظر آتی ہیں وہیں سیریل میں رن ویجے کا کردار نبھانے والی اس بال کلاکار کا ریل نیم بھاویش بلچندانی ہے جن کا جنم 14 اپریل 2001 کو گجرات کے صورت میں ہوا تھا یہ سیریل میں چھوٹے کلاکار تھے پر اب یہ 19 سال کے ہو گئے ہیں اور ان کے چہرے پر داری موچے بھی آ گئی ہیں آج کے سمیں میں انڈین سینیما میں اگر سب سے زیادہ کسی ڈیریکٹر کی چرچہ ہو رہی ہے تو وہ ہے ایس ایس راج مولی جن کی پچھلی مووی آر 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 نے پوری دنیا میں دھوم مچائی تھی لیکن یہ بات آپ شاید ہی جانتے ہوں گے کہ ایک سمیں ایسا تھا جب ایس ایس راج مولی کی مدد شارو خان نے کی تھی جیہاں سال 2012 سے پہلے ایس ایس راج مولی کو بہت ہی کم لوگ جانتے تھے اور اس سمیں ان کی ایک مووی آ رہی تھی جس کا نام تھا دمکھی اس مووی کے پروموشن کے لیے راج مولی کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اس لیے اس مووی کو صحیح سے پروموشن نہیں ہو پایا تھا لیکن اس سمیں سامنے آئے بولی ووڈ کے کنگ خان شارو خان جنہوں نے اپنے ٹوٹر ایکاؤنٹ پر یہ لکھا کہ یہ مووی اچھی ہے اور اس کو سبھی لوگ تھیٹر میں دیکھنے جائے فیکٹ نمبر ٹین سوشل میڈیا پر اگر کسی چیز کی پوری جانکاری نہ ہو تو اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سوشل میڈیا پر دیکھتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے اب ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سکرین پر دکھائی دے رہی ہے یہ لڑکی آپ کو بہت خوبصورت اور ایک اچھی بائک رائیڈر دکھائی دے رہی ہوگی لیکن جب اس کا سچ سامنے آیا تو سبھی حق کے بکر ہے گئے دراصل یہ جو آپ کو خوبصورت لڑکی دکھائی دے رہی ہے اصل میں یہ لڑکی نہیں بلکہ پچاس سال کا ایک بڑھا لڑکا ہے یہ ایک موبائل ایپ کو یوز کرتا ہے جس سے یہ اپنے چہرے کو لڑکی کے چہرے میں بدل دیتا ہے اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ لڑکا کیول اپنے لڑکی والے فوٹو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا تھا جس پہ جیپنیز لوگ اس کی خوبصورتی کے دیوانے ہو گئے اور یہ جاپان میں رات و رات سیلیبلیٹی بن گیا لیکن کچھ ہی دنوں میں اس فیک بائک رائیڈر کی پول کھل گئی فیکٹ نمبر 11 2022 بولی ووڈ کے لیے سب سے خراب سالوں میں سے ایک تھا 2022 کے شروعاتی 45 دنوں میں بولی ووڈ کے دگج ابی نیتا اور سنگر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے جس سے فینس کو کافی زیادہ دکھ ہوا 16 فروری 2022 کو بولی ووڈ کے دگج سنگر بپی لہری کو 79 ورش کی عمر میں ندھن ہو گیا جس سے پورے بولی ووڈ میں شوک کا محول چھا گیا اس کے علاوہ سور کوکیلا کے نام سے پرسید بولی ووڈ کی لیجینڈری سنگر لطا منگیشکر نے بھی 6 فروری کو انتیم ساس لی وہی اس کے بعد مہا بھارت میں بھیم کا کردار نبھانے والے پرویل کمار نے 7 فروری 2022 کو انتیم ساس لی دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے ان کا 74 ورش کی عمر میں ندھن ہو گیا اس کے علاوہ بھارت کے پرسید کتھا واشک پنڈیت برجو مہراج کا بھی دل کا دورہ پڑھنے سے ندھن ہو گیا بولی ووڈ کے پرسید فلم نرماتا روی کنڈن نے ساس لینے میں ہو رہی دکت کی وجہ سے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا اس کے ساتھ ہی بولی ووڈ ایکٹر عرون ورما کو 62 ورش کی عمر میں ندھن ہو گیا